بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابرہیم انکا حمید مجید و بشرح لی صدری و ایسر لی امری و احلو العقدة من لسانی یفکہو قولی حضرت محترم کاری صاحب ہمارے امام صاحب ان کا حکم تھا وگر نہ ہمارے معزز بہمانہ نے اگرامی علماء اگرام تشریف فرما تھے ان کے خطاب کا آغاز کر دینا چاہیے تھا تو ان کے حکم کے مطابق کہ کچھ اصلاحی قسم کی گفتگو ہونی چاہیے تو میں چند ایک گدارشات آپ کے سامنے اپنے اصلاح کے لیے ہم سب کی اصلاح کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ما یدخل الناس الجنہ تقواللہ وحسن الخلق کہ جنت میں داہل ہونے کے لیے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے حسن اخلاق ہے گو کے نماز روزہ حج زکاة یہ ارکان اسلام ہیں بنیاد ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارا اخلاق اگر اچھا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا دین پھیلا ہے اس اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے اپنے کریکٹر سیٹیفکیٹ کو خاصل کیا جا سکتا ہے اپنے کردار کی اصلاح کی جا سکتی ہے اور اسی اخلاق کے مطلق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق ناسا بی خلق حسن ان کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اچھے اخلاق کیا ہے ہم اچھا اخلاق شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ جو ہم سے عہدے میں عمر میں محلے میں برادری میں بڑے ہیں جو ہمارا مالک ہے جو ہمارا باس ہے مینجر ہے جو مال میں بڑا ہے جو دنیاوی لحاظ سے عزت میں بڑا ہے جو افسر ہے ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھی شکل و صورت کے ساتھ ہستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اس سے ملے تو یہ اخلاق ہے نہیں اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف ہمیں بتائی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ انہوں سے فرمایا یا با حریرت علیکہ بحسن الخلق ابو حرارہ تم پر لازم ہے کہ حسن اخلاق کو اختیار کرو اپنے اخلاق کو سوار لو یہ اس کو لازم پکڑ لو یہ ضروری ہے تمہارے لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا حُسْن الخلق یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا ہے مجھے بتائیے میں اپنے اخلاق کو سوار سکوں میرا کردار بہتر ہو جائے کس چیز کا نام حسن اخلاق ہے سنیے کیا تعریف بتائی شاید ہی ہم میں سے کسی کو اس تعریف کا پتہ ہو کہ حسن اخلاق کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں بتائی شاید کسی کا پتہ ہو تین چیزیں اور بڑی ہی اہم اور بڑی ہی عظیم چیزیں ہیں وہ سب سے اس کے ساتھ ملو جو تجھ سے کٹتا ہے جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے جو تجھ سے رشتے داری توڑتا ہے جو تجھ سے ناتا توڑتا ہے اس سے جا کے ملو ہم کس سے ملتے ہیں جو ملتا ہے ملیں گے نہیں ملتا تو جائے جہنم میں ہمارا کیا جاتا ہے اس کے اندر انا ہے تو میرے اندر اس سے زیادہ ہے وہ جی کرے گا تو جی کریں گے ہمارے تو یہ کول اور اقوال ہیں فرمایا نہیں جو تجھے چھوڑ جاتا ہے تو اس سے ترک کلام کرتا ہے بات چیت کرنا چھوڑ جاتا ہے ملنا چھوڑ جاتا ہے جا کے اس سے ملو صلح رحمی کرو تلق کو قائم کرو ہم شاید اس چیز کو صلح رحمی سمجھتے ہیں کہ جو ملتا ہے اس کو ملیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلح رحمی نہیں ہے یہ تو عدلے کا بدلہ ہے صلح رحمی یہ ہے کہ جو نہیں ملتا اس سے جا کے ملو جو چھوڑ جاتا ہے اس کو نفرتیں دور ہوں گی اس سے الفت چاہت اور محبت پیدا ہوگی اس سے شیطان کو دو مسلمان بھائیوں کے اندر عدابت اور دشمری کے جو جذبے ہیں ان کو بڑھکانے کا موقع نہیں ملے گا کہ جو تجھ سے کٹتا ہے اس سے جڑ جاؤ پہلا سبق یہ دیا اور دوسرا سبق کیا دیا یہ بھی بہت عظیم عمل ہے کہ یہ صفت اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ واقعہ جنتی ہو جائے اسی لئے فرمایا کہ اکثریت جو جنت میں جائے گی وہ حسن حلاق کی وجہ سے جائے گی جو تجھ پر ظلم کرتا ہے اس ظالم کو معاف کر دے یہ حسن احلاق ہے ہمارے اندر اتنا جذبہ جگر حمد حوصلہ ہے کہ جو ہمارے اوپر ظلم کرے ہم اس کو معاف کر دے ہم تو کہتے ہیں نہیں یہ انڈی کا جواب پتھر سے نہ دیں گے تو صبر سکون نہیں آئے گا اس کو زبان لگی ہے تو ہم بھی کوئی گنگے نہیں ہیں اس کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ زالم کو معاف کر دینا کتنا بڑا عمل ہے دوسرا سبق ظلم کرنے والا تیرے اوپر جو زیادتی کر رہا ہے اس کو معاف کر دے ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں کیا دعا مانگتے ہیں ماشا رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ سلم نے لیلت القدر کی جو دعا سکھائی اللہ مانگتا عفوون تحب لفوا فا 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 اللہ تم معافی کو پسند کرتا ہے معاف کرنے والا ہے ہمیں بھی معاف کر دے تو جب ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اس سے التجائیں دعائیں کرتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دے تو پھر ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے ہمت رکھنی چاہیے جو معاف کرنا نہیں جانتا یاد رکھئے پھر اس کو معاف بھی نہیں کیا جائے گا تیسرا جو سبق اور درس جو حسن احلاق آپ نے دیا وہ بھی عظیم ہے بہت ہی مشکل ترین کام ہے ہم اپنے گرے بانوں میں جانکے تو اللہ ماشاءاللہ کسی کے اندر یہ صفات ہوں کیا فرمایا وَتُعْتِ مَنْ حَرَامَكْ کہ جو تجھ سے روک لیتا ہے تیرے حق کو تجھ سے چھیل لیتا ہے قبضہ کر لیتا ہے تیرا حق تجھے نہیں دیتا اب اس پہ وقت آیا ہے تو اس کو عطا کر تیری جائدات پہ قابض ہے تیرے مالوں مطاب پہ قابض ہے تیرے ساتھ دھوکہ اور فراد کر کے وہ تیرے مال کو چھین کے لے گیا تیری کسی چیز پر قابض ہے تیرا حق نہیں ادا کر رہا اس کو عطا کر ہم دیتے ہیں جو چھینے ہم اس کو دیتے ہیں جو غاصب ہو ہم تو چلے جاتے ہیں پھر کوٹ کچیریوں میں اور پھر امنے اسی میں گزر جاتی ہیں جبکہ نبی کریم نے جنت کی زمانہ دی ہے اس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے جگڑے کو چھوڑ دے تو یہ تین جو سبق ہیں یہ ہمیں یاد رکھنے ہیں کہ جو توڑے اس سے جڑ جائیں جو ظلم کرے اس کو ماف کر دیں اور جو حق کو چھین لے اس کو اس کے اوپر ہرچ کریں پھر دیکھئے معاشرے کے اندر کیا حشنمات تبدیلی آتی ہے نفرتیں عداوتیں بغض حسد غیبت یہ سارے گند جو ہیں ہتم ہو جاتے ہیں محبتیں الفتیں چاہتیں قربتیں جنم لیتی ہیں تو میرے بھائیوں باتیں تو بہت ہی اس حسن احلاق کے لیکن میں آپ کے اور معزز علماء کرام کے درمیان زیادہ خائل نہیں رہنا چاہتا انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کرنے کا تو آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹی سی حدیث وہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ہتم کرتا ہوں کہ حسن احلاق اور بھی بہت سے چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بتایا کہ حسن احلاق میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی حوالے سے اس کی مسررت کا خوشی کا باعث بن جاؤ اس کے چلتے ہو تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لئے اس کے ساتھ جاتا ہے اس کا عجر و ثواب کیا ہے فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت کے لئے صرف چلتا ہے اس کی حاجت ابھی اس نے پوری کی ہے نہیں کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کسی دوسرے سے جا کے وہ اس کی حاجت پوری کرواتا ہے چلتا ہے اس کے ساتھ اس کے لئے جرس ثواب اتنا ہے کہ وہ میری اس مسجد میں مسجد نبوی میں گویا ایک مہینے کا اس نے اتقاف کیا ہے کہ جہاں ایک نماز کا ثواب مسجد حرام اور مسجد اقصہ کے علاوہ ہزار نماز کا ثواب ہے پورا مہینہ وہاں جو نماز پانچوں نماز پڑے گا نفل نوافل پڑے گا اتقاف کرے گا کتنا عجر و ثواب پائے گا اور ایک چھوٹی سی حدیث بیان کر کے بات ہتم کرتا ہوں کہ حسن احلاق سے فرمایا بندہ جو ہے وہ مقام پا لیتا ہے کہ جو ہمیشہ دائمی روزہ رکھنے والا ہے اور دائمی تحجد وزار ہے صرف اپنے احلاق کو اچھا کر لینے سے لوگوں سے اچھی گفتگو کر لینے سے چھوٹوں کے ساتھ متہتوں کے ساتھ احلاق کا پتہ چلتا ہے ان کے ساتھ اچھی اچھے اخلاق اس کا درجہ ساری رات سوتا رہے دن بار کھاتا رہے وہ ایسے ہے کہ جیسے دن بار بھوک پیاس کاٹنے والا ہمیشہ دائمی روزہ رکھنے والا اور ہمیشہ کیام اللہ کرنے والا اللہ سے دعا ہے اللہ کا ملحاکمین ہمیں عمل کی تفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا لحمدللہ ربی اللہ ربی اللہ ملحاکمین